موسیقی 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 دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرتے ہیں بہتری کرتے ہیں اب آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے کراچی میں اور دوسرے راکھوں توبہ اور توبہ دیکھیں عراق میں مولانا اسی دور میں سب سے بڑے جو متحذیب کی نمائندہ آج کل مانی جاتی ہے وہ امریکہ ہے عراق نے کیا کیا ہے توبہ جو کچھ ہوا یہ تو کسی کے تصور میں بھی نہیں آسکتا کیونکہ بے آئی آئی کی ویڈیو ساری دنیا میں پھیلائی گئے توبہ اور لاکھوں کی اطلاعات میں آدمی کو برباد کیا اور کیا نام کیا تھا جی کہ وہ صدام جو ہے وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے صدام نے کیا کیا اس نے تو تمہارے سے دسوائیں سب ہی بہتتبائی نہیں مجھائی صرف تیل کے قبضہ کرنے کے لیے اور یہ ہے کہ کوئی مسلمان طاقت جو ہے مسلمان چاہے وہ نام ہی کا مسلمان ہو وہ کوئی طاقت نہ باز جائے دنیا کے لئے اب صدام جو ہے وہ کوئی مسلم طاقت نہیں ہے وہ اسلام کا قرآ کمہ کیا تھا وہاں اخوان نے ان کو ختم کیا تھا وہاں ہمارے دوش داکٹر فرساہ طریقہ وہاں رہے سلیمانیہ یونیورسی میں پرنسپل بھولنے کے یہاں سے گئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ بے حیائی عام کر رہی ہے اسے اور اسلام کا نام لینے جو ہے یہاں مشہل ہو گیا یہ صدام کیا رہتی تو بتائیں اس وقت پہ اس کو یہ کیا سکھانے گئے تھے اور آپ کیا انہوں نے کیا کیا یہ اب افغانستان میں یہ آگئے ہیں کہ اسامہ نے کس کو کہاں آئے یا کوئی ہے یا نہیں ہے اب اگر اسامہ پکر بھی لیا تو اسامہ بھی گیا نہیں وہ الغائدہ کی صورت میں کوئی اور شخص کو آگے لیا آتے ہیں اس کو پکرنے کے لئے پھر یہ دبائی مچاتے ہیں تو یہ ان کا اصل کام یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اسلام اور عیسائیت کی جنگ جو ہے چاہے یہ عیسائیت کے منکر ہوں لیکن اسلام کے دشمن ہیں یہ کسی طرح سے بھی کوئی ایسی طاقت جو اسلام کا نام لیتی ہوں اس کو طاقتور نہیں بننے لیں چاہتے اب آپ پاکستان کو دیکھ لینا پاکستان کے حکمرانوں آپ کو آپ دیکھیں کہ بد سے بدترین حکمرانی کا جو نمونہ ہے وہ ہمارے حکمران پیش کر رہے ہیں لیکن یہ سے بھی خوش نہیں ہے کہ یہ اتنے آدمی نہیں مرواتے ہیں جتنے ہم چاہتے ہیں کہ مرواتے ہیں یہ کر رہے ہیں اب ایک آدمی کو پکڑ کے یہ دیتے ہیں دو کو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنا اتنے اوچے داریکٹ بریجیڈ اور ان کے پتنے کون کم زخمی ہوتا ہے کتنے آدمی مر جاتے ہیں کہ کیا قیمت ہی ہم ادا کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے پکے مسلمان ہیں بلکہ صرف اس لیے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں اور وہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ امریکہ کے بغیر ہم چاہتے ہیں جانتے ہیں کہ شاید ہم محکمران نہ بن سکے تو آپ کے لئے یہ ہے افغانستان میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے کہ باراب ہے شادی کے موقع اوپر سے بمباری ہو رہی ہے سیکل آدمیوں کو ایک شادی کے موقع پر مار دیا یہ ہے تحضیب کے فرزن یہ تحضیب سکھانے کے لئے پہلے جنگ عظیم میں جب انہوں نے عرب ممالک پر قبضہ کیا شریف مکہ سے انہوں نے بغدا کیا تھا کہ سارا عرب یہ تمہارے پاس دے دیں جب انہوں نے سارے ٹھکانے لگا دیئے تو پھر یہ اردن علاق وغیرہ ان کو پروٹیکٹریٹ یہ وہ علاقے قرار دیئے جن کو ابھی تحضیب سیکھنی ہے ان کو ہم تحضیب سکھانے کے لئے یہ یہاں ہم پرانی کر رہے ہیں ہمارا ورنہ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ ہم یہاں کوئی حکومت کر رہے ہیں یہ اور پھر لوٹ رہے ہیں یہ آج کے ادھال ہو رہا ہے اور ان کے شاگرد ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے ملک کو اس طرح سے نہیں کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے ملک میں لوگ کرتے ہیں دوسروں کے حالے کار بند کر ایک دوسرے کا گرہ کٹ رہے ہیں ہم کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے بھولی بند ناشے ہیں بھرموں سے گھٹنوں کو چیرہ جاتا ہے الفیاں ڈالے جاتے ہیں ناکوں میں اور کامل میں یہ بھی دنیا میں کہی ہوا توبہ کیوں نے سب کو بٹھائے ہیں پولیس موجود ہے پولیس کہتے ہیں ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیتے ہیں مہتوا ہے مہتوا ہے ایو شب سرگیں اڈالے جاتے ہیں بسم اللہ امیلو بسم اللہ مہتوا ہے روشن اللہ اکبر امیلو دوسر موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ وطولانہ سے نوایت ہے کہ آپ نے ایک دستہ ایک انساری کی سرکردگ بھی 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 جا اور اس دستے کے اندر جو شامل تھے لوگ ان کو یہ ہدایت کی کہ آپ لوگوں نے اپنے امیر کی ہدایت کرنی ہے اس کی اطاعت کرنی ہے جب نے یہ لوگ کو کسی چانل پر پہنچے تو ان میں اور ان کے امیر میں کسی بات پر کوئی ایسی صورت سامنے ہوئی کہ ان کو غصہ آ گیا ان کے امیر کو تو ان کے امیر نے ان سے کہا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت نہیں کی تھی کہ میری بات تم نے سننی ہے اور میرا حکم تم نے ماننا ہے تو ان نے کہا ہاں ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا تھا تو انہوں نے وہ جو ان کی امیر سے انہوں نے حکم دیا کہ تم لکڑیاں کٹھی کرو انہوں نے لکڑیاں کٹھی کی انہوں نے کہا کہ اب تم اس میں آگ لگاؤ انہوں نے آگ لگا دی پھر وہ امیر صاحب جو تھے انہوں نے رکھا کہ اب تم اس میں آگ میں کٹ جاؤ تو اب جو وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہنے لگے کہ ہم تو آگ سے باگ کر تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیم مات پر عمل کرنا شروع کیا ہے اور انہوں کی پناہ میں آئے ہیں اگر آگ ہی میں ہم نے کٹنا ہے تو پھر وہیں میں ہوتے ہیں ہم آگ میں نہیں کٹیں گے تو چنانچہ انہوں نے کچھ لوگ جو اس بات پر تیار ہو بھی گئے تھے اور چاہتے تھے کہ امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اس میں کٹ جائیں دوسرے نے ان کو روک دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ واپس آئے تو حضور کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس میں کٹ جاتے ہیں لَوْ دَخْرُوْهَا مَا خَرَجُوْ مِنْهَا الْاَيَوْ مِنْ خِيَامَتِ اگر تم لوگ جو لوگ اس میں کٹ جاتے وہ خیامت سے پہلے اس آگ سے نہ نکل سکتے ہیں گویا یہ کہ حکم جو ہے وہ قابل تسلیم ہے اس کا وہ حکم مانا ہے جو اللہ اور رسول کی حکام کے مطابق ہو جس سے گناہ کا کوئی خیط ہے چاہنا ہو پھر فرمایا گناہ میں کوئی اطاعت نہیں ہے کوئی فرما مرداری ہے نہ سننا ہے اور نہ اس پر عمل کرنا ہے گناہ کی بات ہو اننام اطاعتو فرما روح اننامہ جو ہے کلمہ انحسار ہے یعنی اطاعت تو صرف معلوم میں ہے تو یہ کوئی سے کوئی بڑا حکمران جو ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو برائی کا حکم دے یا اپنے لوگوں کو کوئی ایسا قانون بنا ہے جس سے کہ برائی پھیلے برائی کا ارتکاب کرنے کا ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی بات ہے آج آپ دیکھئے کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں کتنا فرق ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیجی ہوئی شخص میں بنایا ہوئے میٹھے جب ان کے بارے میں آپ نے یہ فرما دیا کہ اننام اطاعت فرما روح کوئی اگر تم اس میں کوچ جاتے تو پھر ہمیشہ کے لئے خیامت تک تم اسی میرے دیں اسی آگے تو آج جو اگر کوئی آدمی کسی کو غلط بات کہتا ہے کوئی حکومت غلط قانون بناتی ہے تو اس کی کس بنیاد پر کوئی شخص مسلمان جو ہے اس کی اطاعت کر سکتا ہے یا اس کا حکم مان سکتا ہے یا اس کی پالیسی پر چل سکتا ہے آج جس طرح سے اب ہمارے جو حکمران ہیں ان کے قارندے جو ہیں جس طرح عدارتوں میں جا کر اپنی معذرتیں پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا تو بس نہیں چلتا اب حکم ہوتا ہے تو گولی چلا دیتے ہیں حکم ہوتا ہے تو پیش میں چھوڑا گھوم دیتے ہیں تو ایک جگہ حکومت تو جو ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی حکم دے ایسا جو خدا اور رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو اس کو تصریم کیا جائے تو پھر کسی دوسری شخص کا چاہے کوئی بھی ہو اس کے حکم ماننے کی اور اس کے حکم کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا اس کا جواز ہو سکتا ہے اور پھر اس کا کیا نزیہ ہو سکتا ہے یہ جو کچھ ہم دہاں دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کے اندر تباہی اور بربادی یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف جو ہے کہ اطاعت تو صرف نیکی میں ہے جب اطاعت نیکی میں نہیں ہے پھر نہ ان کی بات سننی ہے نہ ان کی بات ماننی ہے آج کتنے حکم جو ہیں کتنے حکام جو ہیں کتنے پالیسی ہیں جو ہماری ایسی ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کے مطابق ہوں آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عدلیہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مداخلت کرے انتظامیہ میں کیوں؟ اگرچہ وہ خلاف شریعت جا رہے ہیں پھر بھی عدلیہ نہیں کرسکتی ہمارے یہاں عدل کے کیا ہے میجار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے لئے کہ یہ بات ہے کہ ایک صحابی نالش کرتے ہیں اس وقت کے امیر المومنین کے خلاف عدالت کے جو ہیں وہ عادل منصف وہ بھی صحابی ہیں تو وہ جب وہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں وہ جاتے ہیں عدالت میں مطمو دعا رہے ہیں تو جو صحابی سے منصف ان کو ذرا ان کو احترام اور اکرام کے ساتھ زگہ دینے چاہیے اپنے ذات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ پہلی نانصافی ہے جو آپ نے کی میں تو مدعا لے کہ یہ سیئے سے آیا ہوں میں اس وقت میرے المومنین نہیں ہوں اس وقت ہم دونوں برابر ہیں مدعی اور مدعا لے ہیں اسی طرح ایک دوسرے مقدمے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیش ہوئے تو جج جو تھے اس وقت کے انہوں نے ان کو عبد حسن عبد حسن یعنی ان کی کنیت سے ان کو یاد پکارا تو انہوں نے عربی میں یہ ہے کہ جب بڑے کسی آدمی کو احترام کے ساتھ بنانا ہو تو اس کی نام لینے کی بجائے اس کی کنیت سے بلاتے ہیں عبد حسن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ نانصافی ہے یہ میرا احترام ہے حالانکہ میں کوئی امیر المومنین کی حسنیت نہیں ہے اس وقت میری ایک فریق مقدمہ کی حسنیت ہے تو یہاں ہم یہ آج کل یہ سوچتے ہیں کہ چاہے چاہے کوئی بڑے سے بڑا منصف ہو کوئی بڑے سے بڑا انصاف کرنے والا ہو کسی کی روح رہایت نہ کرنے والا ہو اس کے باوجود اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی ایسی حکم کو وہ خلاف قانون خلاف شریعت قرار دے سکے جو کہ کسی فاصل کو فاجر کسی قرب حکمران کے قرم سے نکلاو کسی حکم سے کوئی آرڈینس جاری ہو اب ہمارے ملک میں جس طرح سے قربشن ہو رہی ہے اور جس طرح سے قربشن کو روائے دیا جا رہا ہے جس طرح سے قربشن کرنے والوں کی حفاظت کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہاں یہ احوال کا مسرط ہو جتا ہے تو اس طرح سے جب ہم کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہم یوں بھگتیں گے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کا جو نتیجہ ہے یہ قوم تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول کو مانتی نہیں ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آکام کے خلاف وردی انہوں نے تو کر دی ہیں بلکہ ان لوگوں کے وہ درپے ہیں جو اللہ کا نام لینے والے ہیں تاکہ اسلام کا نام لینے والے ہیں تاکہ ان کو کمزور کر کے ان کی یہ سی ایسی ایسی بلکل خطف کر دیں کسی نام سے کبھی اسامہ کے نام سے کسی اور نام سے وہ بہانے بنا کر کسی ملک پر ہم رہا آبر ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں اپنے ایسی پالیسیاں اور ایسے کام کرتے ہیں عبادات کو بھی ہم نے اس سے مستثلہ نہیں کیا ہے آج کا معاملہ ہے ہم اس میں بھی اپنی رشوت اور اس میں حرام خوری کرتے ہیں اور اس میں بڑی سے بڑی شخصیت جو ہے اس کے گھر والے شامل ہو جاتے ہیں اور بڑے سے بڑے مذہبی رہنماز میں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی کا نتیجہ ہے کہ ہم اس کو بگت رہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم برائی کو برداشت کر رہے ہیں اگر ہمارے یہاں یہ بات عام ہو جائے اور یہ بات تو حکمرانوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم کوئی ایسا حکم دیں گے جو اللہ اور اس کے حصول کیا کام کے خلاف ہو جو ظلم پر مبنی ہو جو نانصافی پر مبنی ہو اور جس سے قربشن میں اضافہ ہو کرتے ہو اگر اس پر ہوگا تو پبلک جائے وہ اٹھکڑی ہوگی تو کبھی وہ ایسا کوئی حکم داری نہیں کر سکتے لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا کتنی خلافی نہیں ہو رہی ہیں کراچے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی بہترین مثال دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں پیش کی جاتی کہ ایک ملک کے لوگ ایک دین کو ماننے والے لوگ ایک ملک کے باشندی ایک ہی قانون کے پابند جب وہ اس طرح سے ایک دوسرے گمار رہے ہیں جس طرح سے ایک دشمن بھی اپنے دوسرے دشمن کو نہیں مارتا آپ کہیں دیکھیں گے کبھی امریکہ میں کوئی طرح آئی ہے کہ کسی نے کسی کو مارا اور اس کے گھٹنوں کو بھرموں سے خطورہ کی ہے کبھی آپ نے سنایا کہ کسی ملک میں ایسے ہوا کہ کسی کے کہان میں الفی ڈالی گئی کسی کی ناک میں الفی ڈالی گئی کسی کو تھوڑے سے سنکھوں چھوٹے بسوائیں یہ کہیں ہوا ہے کس بات پر کہ تم اردو بولتے ہو میں اردو نہیں بولتا تم پشتو بولتے ہو میں پشتو نہیں بولتا تم پنجابی بولتے ہو میں پنجابی نہیں بولتا یہ کیا بات پاکستان کی تشکیل کس نے ہوئے تھے پاکستان بننے کا مطلب یہ تھا کہ صرف اس بنیاد پر کہ جو مسلمان ہیں وہ ادھر آجائے پاکستان میں اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ پاکستان سے چلے گئے آج اس بات کو بھی مشتبے بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ لکیر جو ہے اس کا یعنی انسان جو ہے وہ کچھ سیکھتا ہے تنیبی سے سیکھتا ہے لیکن ہمارے یہاں کرپشن اس کا عام ہے اور یہ کرپشن جو ہے اور یہ جو ہے کرپشن کا مطلب بھی ہے کہ یہ ذہنی رشوت بھی ہے مالی رشوت بھی ہے سیاسی رشوت بھی ہے کہ وہ بات جس کو کروڑوں انسانوں نے قبول کیا اور کروڑوں انسان ادھر آئے اور کروڑوں انسان ادھر گئے ناکھوں انسان ہمارے شہید ہوئے پچاس ہزار عصمتیں نھوٹی گئیں اور آج بھی ان کی گھروں میں ان کی بوتیں کر رہے ہیں تو اس کے باوجود ہم یہ نہیں سمجھ سکے اور ہم آج کر رہے ہیں کہ ہم تو ایک ہی کچھل ہے ہمارے ایک ہی ہے وہ کچھل پتہ نہیں کہا ہے جب کس کو یاد نہیں ہے کہ جب یہ اسٹریشن پر ہندو پانی اور مسلمان پانی دو باتیاں دی ہوئے دو شخص الگ الگ مسلمانوں کو پانی پتانے والا الگ شخص ہوتا تھا اور ہندووں کو پانی کی باتی پلے گئے پتانے والا اور شخص ہوتا تھا یہ قومیں جو ایک دوسرے کے اس قدر خلافتی ہیں اور اسی وجہ سے پاکستان بنا کے مسلمانوں کی حکومت ہوگی وہ اپنے دین اور مذہب کے مطابق حکومت کریں گے اور دوسرے میں جو چاہیں وہ کریں اس طرح سے ان کی اپنی ثقافت ہے تو اسی سلسل میں قائد عظم کا بہت واضح فرمان ہے اور انہوں نے بڑی کھلنم کھلنہ اس بات کو کہا کہ ہمارا ان میں کیا مشترک ہے کوئی چیز مشترک نہیں ہے سواج کہ ہم انگریز کے حکوم مطابق رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہم گائے کھاتے ہیں اور وہ گائے کی پوجہ کرتے ہیں بتائیں اس سے زیادہ اور کیا فرق ہو سکتا ہے ایک چیز ایک شخص کے لئے خلاب نہیں ہوئی ہے اور ہمارے لئے وہ ایک رذید کھانے کے سبب ہے ہم ہر قدم پر ایک خدا کو پوچھتے ہیں ان کے خداوں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے یہ چیزیں جو ہیں اس قدر مختلف ہیں اور آج ان کو پھر ایک مشتبہ اور مشکوک ایسی سے بنایا جا رہا ہے اور یہ صرف کیا چیز ہے یہ ہے کہ ہمارے جو دل ہیں ان کی اندر ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ اس دولت کا ان لغیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی جسے ان کی حمایت کرنے والے موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنے بدلنے کیلئے تیار نہیں ہوتے تو اگر ہم نے اپنی اصلاح کیلئے کوئی کوشش نہ کی اور اسی طرح سے ہوتا رہا جی طرح سے اب ہو رہا ہے تو آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ کوئی تبدیلی اچھی صورت میں نہیں آئے گی ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی طاقت کا ذرہ ہے اس کو نیکی کی فروغ میں اور برائی کی روکن میں صرف کریں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی لوگوں کا ساتھ دیں نیکی کردے والوں کا ساتھ دیں اپنا وزن جو ہے نیک لوگوں کے پرلے میں ڈالیں اور برائی کی مقابلے کے لیے اپنے آپ کو جس سے تک بھی ہو سکے تیار رکھیں مہربانی کرمائے اللہ پاک توبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران ایک سو چاریس نمبر آیت یہ مہینہ جو گزر رہا اسلامی ماہ شباب اس میں ہی غزوہ اہد پیش آیا ستر صحابہ کرام شہید ہوئے بڑے بڑے جلیل قدر ساتھی جنیاں چھوڑ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل زخمی ہوئے تو اس موقع پر منافق لوگوں کو پرافکنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ پچھلے سار رمضان شریف میں غزوہ اہ بدر ہوا سترہ رمضان کو تو تم کہتے تھے فرشتے ہماری مرد کو آئے اب وہ فرشتے کہاں چلے گئے کیوں نہیں مرد کو آئے اور کیا ہار ہوا کہ اتنے بڑے قیمتی آدمی شہید ہو گئے گھر اجڑ گئے عورتیں بیوہ ہو گئیں بچے کی سیم ہو گئے بہت نا ہم لوگوں کو بدل کرنے والا پرافکنڈا شروع ہو گئے اور جو جانے دے گئے ہیں یہ اس کی بنائی ہوئی بات ہیں کہ آگے جنت ہے دوزرہ کچھ نہیں یہ صرف لوگوں کو بیوکو بناتا ہے کوئی نہیں نا جنت ہے دوزرہ جو مر گیا بس تو ختم ہو گئے ایسا پرافکنڈا تھا جس سے خطرہ تھا کہ مسلمان معاشرہ میں بدلی نہ پھیلتا ہے لوگ دین کے بارے میں شک و شبہ مبتلا نہ ہو دائیں تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بیان کیا جس میں ٹکڑا آنا بڑی گیری بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں صدمہ پیش آیا مگر اس سے پہلے انہیں بھی اس سے دگنا صدمہ پیش آیا تھا کوپار کو اتنے ان کے مرے گا کہہ دو یہ بدلتے رہتے ہیں ہرات تو اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ شہید چاہتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی یہ تھی کہ لوگ اسی طرح آ رہے اور شہید ہو جائیں شہید آپ جانتے ہیں گواہ کو کہتے ہیں ہر معاملہ میں جب کچھ شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس دعویٰ کا ثبوت اور فروف اسے دینا پڑتا ہے میں کہنے پر عذابتیں مان جائیں تو جس کا جیچ ہے جا کر دعویٰ ظاہر کر لیں وہ اس سے مانگتے ہیں کہ بھئی ترے پاس کوئی اس کا ثبوت دیا اب جو دعویٰ اللہ کے دین نے کیا کہ اللہ ہے جنت دوزخ ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو عدر حظیم ملے گا برے لوگوں کو سواہ ملے گا تو اس پر پختہ ایمان کی گواہی کہ ہم میں اس میں ذرا بھی شک ہو تو ہم کیوں اپنی جانے خربان کریں ہمیں اپنی جانے پیاری نہیں ہمیں نہیں یہ محسوس ہوتا کہ ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں عورتیں بیواہ ہو رہی ہیں ہم دلیرانہ میدان میں جاتے ہیں اور جانے دیتے ہیں تو ہم زبان کی بجائے اپنے عمل سے یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں دین کی سچائی میں ذرا کوئی شک نہیں بہت بھی شک ہوتی ہم یہ قدم نہ اٹھاتے ہیں اب جنگ عوض کے حرات جہاں ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ واقعی جو اقبال کہتا ہے کہ سچا امام اور رحمت جو ہوگا اس کی علامت یہ ہے موت کے آئینہ میں دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لی ہے اور بھی دشوار کر یعنی یہ سمجھا کر کہ مرم سے آدمی فناہ نہیں ہوتا موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست موت کے ذریعے آدمی کو لکاہ اللہ نصیب ہوتا ہے وہ اللہ سے جاں ملتا ہے ملاقات ہو جاتی ہے باتیں ہوتی ہیں یہ جب وہ سمجھاتا ہے رات تو زندگی تیرے لی ہے اور بھی دشوار ان لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو جاتا صداے تیغے تو آمد اببض میں زندہ دلا خدا ہم سر کے درو ذوقیں ضرور رہما جب دیوانوں کی محفل میں یہ آواز آئی کہ ہے کوئی جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے جان قربان کرے راج ہے تو کون ایسا سر تھا جس میں اس کا نشہ باقی ہے واقعی نشہ ہو گیا مدینہ میں جب اللہ کے رسول اللہ السلام نے یہ اعلان فرمایا طاقت تھوڑی کفار بہت زیادہ طاقت اگر آپ دیکھیں کہ حضرت نمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹانگ سے لنگڑے تھے ان کے بیٹے سے جوان ٹھیک ٹھاک گھر میں جگرہ ہو گیا حضرت عمر بن جمہور کہتے تھے کہ میں بھی اس جہاد میں جاؤں گا تو بیٹے کہتے تھے اللہ نے آپ کو معاف کیا ایسے معذہور لوگ جوان کو معافی اس اس رات ہم جو ہیں جانے کے لئے تو یہ جگرہ جب طول پکڑ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے بھی حادر ہوئے باپ بھی حادر ہوئے اب دیکھیں نا جو اللہ کہتا کہ مجھے گواہ چاہیئے تھے شہید چاہیئے تھے جو کہتے ہیں جو رسول نے کہا بے ایمان لوگ شک کرتے ہیں ہمیں تو آنکھوں دیکھتے باتوں سے زیادہ یقین ہے کہ موت دروازہ پار کرتے جنت رشتہ انتظار کی بھی کھڑے ہیں اللہ خود سلام کے لئے منتظر تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ عمر ہے باقی بیٹے ٹھیک کہتے ہیں یہ جا رہے ہیں اللہ نے آپ کو استثناء دیا ہے آپ لنگڑے ہیں وہ نے لنگڑا کر چل کر دکھائے اور کہا اللہ کے رسول میری تمنہ یہ ہے کہ میں شہید ہوں اور جنت میں اس سے لنگڑاتا ہوا چلوں اللہ کے رسول نے پھر بیٹوں سے کہا بچوں تم نہ رکو اببادی کو گئے اور جو لوگ پہلے ہی شہید ہو گئے ان میں حضرت امرے بندے مو بھی اسی طرح حضرت سعید بن خیسمہ رضی اللہ نے ان کے والد سے خیسمہ جب بدر کے لیے جانا تھا تین باپ بیٹوں میں بھی کرا اندازی ہو کہ کون جائے تو کرا جو تھا بیٹے کا نکلا حضرت خیسمہ نے کہا سعید کرا تیرا نکلا مگر میں باپ ہوں باپ بچانے کی تطبیر سوچنے کہ گھر میں چھپو بیٹے سے کہتے ہیں کرا تو تیرا ہی نکلا مگر تو مجھے موقع دے دے تو حضرت سعید رضی اللہ نے کہا اببادی جنت میں جانے کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو یہ چانس دے دیتا اب موقع جنت میں جانے کے کے لیے کس طرح یہ قربانی شہید ہو گئے حضرت صاحب چودہ بندے تو شہید ہوئے میدان بذر میں وہ بھی تھے جب اہد کا موقع آیا تو حضرت خیسمہ رضی اللہ پھر خواب میں دیکھا کہ سعید باغوں میں ٹہر رہا بیٹا نظر آیا تو انہوں نے کہا سعید تو فوت ہو گیا تھا اس نے کہ اببادی نہیں پھر یہ مغالطہ ہے یہ 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 ہم جاتے ہیں آگے باغ ہمارے منتظر ہیں نیر محل ہیں تو حضرت خیسمہ بھی میدان اہود میں شہید ہو گئے اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت صاحب ربی رضی اللہ تعالی جب نبی علیہ السلام نے جنگ کے خوادنہ پڑ کہ کہ گھومو پھرو اگر کسی میں کوئی رمک ہے زندگی کی باقی سوڑا باؤنس ہے تو اس سے کوئی بات ہو تو گھومتے گھومتے لوگ ہر ساتھ میں ربی کے اوپر گئے ان کے آخری عقاد سے جان دے رہے تھے ان سے پوچھا کے ساتھ بتاؤ تمہیں کیسا محسوس ہو رہا کہ اس نے کہ اللہ رسول علیہ سلام نے جو وعدے ہم سے کی تھے نا کہ فرشتے ہار لیے کھڑے ہوں گے جنہ میں اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہا یہ مندر دیکھ دنیا سے رکھ ہو رہا اور کہ نبی علیہ سلام تک میرا سلام پچھانا اور یہ بات کہنا کہ ساتھ نبی علیہ سلام تک کوئی تکلیف نہیں کفار کی پہنچ اگر تمہارے جیتے حضور تک کافر پہنچ گئے تو تم خدا کے سامنے بلکل کوئی جواب نہیں پیش کر سکھوئے تم وعدہ کر کے لحظ حضور سکھوئے کہ ہم اپنی جان مال اولاد سب قربان کر رہیں آپ کی حفاظ کریں اس کو نبی آنا اگر تمہارے جیتے جی حضور پاک کو تک رہی پہنچ تو اندازہ کریں کہ مر رہے ہیں مر موت شاید کا گھونڈ سمجھ پی رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ نہیں یہ موت مر کچھ بگاڑ نہیں اس لیے جب بشر اور ملک کے درمیان تفاضل کا معاملہ فرشتہ اور انسان مقام بندگی زیگر مقام آش کی زیگر فرشتوں کا مقام بندگی ہے وہ نوکر کام کرتے ہیں انسان کا مقام اس سے آگے آش کی یہ دیوانہ ہے چکڑے ہوتا جان قربان کرتا آگ میں جرا جاتا لوگ آروں سے چیر دیتے مقام بندگی دیگر مقام آش کی جس نوری سجدہ میخ خاہی دخاکی بے شدا نوریوں سے صرف تو نے یہ کہا سجدہ کرو وہ کر رہے مگر جو خاکی تھا انسان اس سے اس سے زیادہ کا مطاربہ کیا کہ صرف سجدے نہیں کرنے سر کٹوانا پڑے سر بھی کٹوانا بچے تمہارے سامنے زبا ہوں گے خوش ہونا کہ اللہ کے راہ میں قربان ہو گئے بات بڑی مشکل ہے چنان خدران گاہداری کے بھائی بے نیازی ہے اللہ تو اپنا آپ اس طرح منوانا چاہتا ہے حالان کہ بے نیاز اگر کافر بھی مرے لوگ تیرا کیا بگرتا چاہتا کہ لوگ مجھے پہچان اس کے لئے ایک بات یہ بھی تجویز کی یہ طریقہ بھی رکھا شہید ہونے کا کہ شہید ہو کر لوگ میرا اعلان کرتے جائیں کہ یار شک ہوتا تو ہمارے ٹکرے ہو رہے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں اشہد اللہ اللہ اس لئے کہ کہ شہادت آکے بارے میں کوئی شک ہوں تھا تو ہمیں جان پیاری کیوں ہم مر رہے ہیں تو اس لئے اللہ رب العالمین اس موقع پر کہا یہ جو پرگھنڈے کر رہے ہیں یہ سب دھوٹی باتیں اللہ کی اپنی مردی یہی تھی راب دیکھیں رسول کریم علیہ السلام کبھی بدر میں نہیں گئے اس جنگ دست ہوئی تھی آپ زخمی ہو پڑے تھے اور ساتھی شہید ہو گئے حضرت حمدہ جیسے پیارے چچا وہاں جاتے سلام کہتے تھے اور آخر موقع پر گئے اتنی لمبی دعا کی جسے نہیں جنازے میں کی جاتی ہے اور ممبر پر چڑھ کر شہید ہو میں تمہارے لئے آگے آگے جا رہا ہوں تمہارے لئے جنت میں انتظام کروں گا دعا ہی دی لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا کہ میرے بعد تم کیا کروگے لوگ رو پڑے پھر کہ آپ کے بعد ہم ہوں گے تو آپ نے جانتے بعد میں کیا کرنا یہ لوگ میرے سامنے چلے گئے ان کا خاتمہ میں نے دیکھا انہوں نے جان سچے ایمان پر دی اس لئے مین کے لئے گوا تو جہاں شکست ہوئی تھی وہاں جاتے یہی سمجھ کر کہ یہ شکست صرف ظاہر میں اصل میں فتح گئی صرف یہ زیادہ کام جاتی صاحب علمہ رکھتے کہ میں نے خواب میں رسول کریم کو دیکھا تو جو شکست ہوئی یہ فتح سے زیادہ پیاری بہت اس میں رات کھلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑے مراتب دیئے ایسے درجے پا گئے اتنے اتنے مرتبے ان لوگوں نے حاصل کی حضرت جابر رضی کے والد عبداللہ بھی شہید ہوئے تھے آپ نے جابر تجھے پتا کی تیرے باپ عبداللہ کے ساتھ خدا نے کیا صروق کیا انہوں نے حضرت آپ ہی جانتے اللہ کے اپنے سامنے کھڑا کیا شہاد کے بات سامنے کھڑا کر کے کہا عبداللہ میں نے تمہارے لیے یہی چیزیں تیار کی تم اب کیا چاہتے ہو انہوں نے کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں دوبارہ جن رہا ہوں پھر اسی طرح کفار سے مقابلہ پھر شہید ہوں پھر جاؤں پھر بار بار دنیا میں جاؤں اور جو لذت میں شاہد میں پائی کسی بات میں نہیں پائی انہوں نے یہ نہیں کہا بس اللہ نے کہا نہیں یہ میرا طریقہ نہیں دوبارہ دنیا میں نہیں جا سکتے انہیں کہا پھر جو کچھ ہے نا یہاں کہ ہم جنت میں پھر رہے ہیں یہاں کی نہیں رہے ہیں باغات ہیں اس کی خبر دینے کے لئے مجھے بھیجا جائے اللہ نے کہا نہیں یہ میں کام فوضی کر رہوں گا سورہ عمران اتری اور کہا جو اللہ گراء میں مارے گئے کیوں تمہیں انہیں گئے اللہ تعالی نے اپنے رسول کے ذریعے سورہ عمران میں جو تبصرہ جنگ عہد پڑھ کیا اس میں یہی بات سمجھائی کہ اللہ کی راہ میں تکریفیں اٹھانا اللہ کے دین کے لئے مشکل برداز کرنا اور قربانیاں دینا یہ ایک طرف اس آدمی کے مرطبق بلند ہونے کا سامان ہے درجے ملتے اور دوسری طرف اللہ کے دین کی صداکت کی گوائی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے وہ شخص اعلان کرتا کہ اس دین کے بارے میں ذرا شبہ مجھے ہوتا تو مجھے یہ اٹھانے کی کیا ضرور نہیں جنہیں شک ہے وہ شک میں پڑھے رہے ہیں مجھے این ویقین ہے آنکھوں دیکھتی بات صرف بڑھ کر جو کچھ اللہ رسول علیہ سلام نے فرمایا برحق ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد علیہ سلام اللہ اکبر حکیم صاحب کے کہنے پر قادیانی کے سرسام باتیں کو شروع میں نے پہلے بھی نیت کو آدمی اچھی طرح پڑھے پتا چلتا کہ سلسلہ نبی جو اللہ سچے آئے ان پر سے اطماع ہٹانے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تحریک نہیں جس نے دعویٰ کر دیا کہ مرزا غلام مسیح نبی مجدی مگر بعد میں جب بھٹا نکلا کئی پیش گوئی غلط نکلی تو اس ظالم نے جو کتاب لکھی ضرورت اور امام اس میں سے ایک غلط پڑھوں گا جو ہے بھی اس نے ڈھوٹ بولا دیکھتا ہے جو شخص شیطانی الہام کا منکر ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تمام تاریم کا انکاری ہے اور نبوت کے تمام سلسلہ کا منکر کہتا جو یہ نہیں مانتا جو میں کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کو شیطانی الہام ہوتے وہ بھی مغالطہ کھا جاتے ہیں کیا چیستے ہو کہ شیطانی الہام نبیوں کو ہوتے ہیں کہتا جو یہ نبیوں کو شیطانی الہام نہیں ہوتا وہ سارے نبیوں کا منکر قرآن توبہ توبہ قرآن اور دین کہتا نبی جو ان پر اعتماد کرو ان کی بعد میں غرطی کا امکان یہ کہتا جو نہیں نہ مانتا کہ شیطانی بائبل میں لکھا کہ ایک مرتبہ چار سو نبی کو شیطانی الہام ہوا تھا اگر ان الہام کے ذریعے سے ایک سفید جن کا کرتب صاحب ایک بادشاہ کی فتح کی تیش گئی بادشاہ دشمنوں سے جنگ کا موقع تھا اس نے پوچھا کہ میں جیتوں گا یا ہاروں گا تو کہتا چار سو نبی جو تھا اس کو ایک سفید جن وہ فرشتہ بن کر دھوکہ دے گیا کہ یہ بادشاہ جیتے گی چار سو نبی نے اسے کہ دیا تم جنگ لڑو جیتو اللہی میں مارا گیا اور بڑی اشکست ایک اچھا چار سو نبی جو تھا شیطان انہیں بے وکو بنا گیا اندازہ کریں وہی بائبل جس کو ہر وقت کہتا رہا ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس پر کیا اعتماد کریں یہ تو جھوٹ کا پرندہ اب اس سے مذہ لی کہ چار سو نبی کو شیطان جو نہ اس نے خریب دے جاتا اور وہ سمجھے ایک فرشتہ کہ گیا انہوں نے یہ پیش گوئی کر دی اور ایک پیغمبر جس کو حضرت جبریل سے الہام ملا تھا اس نے یہی خبر دی تھی کہ بعد سے مارا جائے گا اور کتے اس کا گوست کھائیں گے اور بڑی شکست ہوگی تو یہ خبر سچی نکلی چار سو نبی کی پیش گوئی جھوٹی جائے چوبہ 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 ایسے نبیوں کو ماننے کا کفیضہ چار سو نبی جوٹی پیش گوئی کر دیں اللہ بھی نہ انہیں بتائے کہ یہ شیطان تمہیں کہہ گیا ہے پریشتہ نہیں نہ یہ نبی ہیں یہ نہیں جو بھی نجومی یا پیش گوئی ہیں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ نبی ہم ترجمہ کر دیں وہ پیش گوئی کرنے بارا تو چار سو بار دیو تھا جو مندر بنایا ہوا تھا اس بادشاہ نے بت فرستی کہا اس کے مانتوں نے کہا خیطان نے انہیں گمرا کیا تھا سچا نبی ایک ہی نکاح جس کو اس نے پھر بادشاہ نے کہا کوئی خدا کا بھی نبی اس ملک میں ہے یہ تو بار کے بادشاہ جیتے چار سو جھوٹا نبی اور یہ روا میں جب میں نے کہا مباشر آمد صاحب نے یہ لکھا بائی بل نکال کر دیکھو اللہ کے نبی سے کام ترانے کے لیے چار سو نبی کو اپنی طرح جھوٹا بنا لیا کہ انہیں بھی شیطانی علام مواز مجھے بھی قاضی نظیر نے پاکر با اس نے کہا وہ مر گیا یار اس کے جواب اس کے ساتھ میں مانتا ہوں کہ یہ بات غلط بائی بل میں ذکر رہے نبی بن گیا اور جوٹی باطن کی جب وہ ثابت نہ ہوئی تو پچھلے نبیوں پر بی رندہ پھر دیا جو بھی میری طرح جوٹ چنانچہ لکھا تیس سال اسلام کے پاس بھی شیطان آیا اور ان سے یہ کہ یہ کہ اب اس کا لکھتا حدیث سہیا سانت بھی پوری دی جو کوئی بارت عربی میں اس میں سے نمونے کے دور پر لوں کوئی عرب نہیں کھائے عربی بھی نہیں اس نے بلکل نور الدین اور اگر محمد حسن روحی نہ مل جاتے تو کوئی پلے نہیں چاہے بارت بھی چھابتے روحانی خدا کیونکہ مذکر مانس غلط ہے سیئے غلط ہیں اردو بھی ٹھیک نہیں وہ حاشیہ میں درست کرتے ہیں پھر اثر عبارت نہیں بگذ حاشیہ میں بگذ دیتے ہیں اور مراد کا بیمار اس میں راوی آیا محمد بن مناظر اب یہ کہتا حادیث سیئے اب سن لیں کہ یہ محمد بن مناظر یہ توبہ توبہ یہ میدان دار آٹھ ہزار دو سو پانچ صفحہ محمد بن مناظر اش شعر شعبہ قار یحیع بن مہین لا یر ین من کی خیر حضرت امام یحیع بن من کہتے ہیں کہ جس میں کچھ بھی خیر ہے وہ اس محمد بن مناظر سے روایت نہیں کرتے کتنا جھوٹا اور بے ایمان آگنی اس سے کوئی نیک آگنی روایت کر سکتا وروا باس عن یحیع بن مہین وذکرت رو شیخ ان یل ابن یعنی تو راوی کہتا کہ میں نے یحیع بن مہین سے کہا کہ ایک بزرگ تھا جو حضرت سکران بن یعنی کے پاس بیٹھا کہتا تھا اس کو محمد بن مناظر کہتے تھے امام نے کہا میں اس کو جانتا ہوں یار وہ نامراد ایسا برا شیطان تھا کہ حرم شریف میں بچھو چھوڑ دیتا تھا لوگ ان کو ڈس دے وَقَانَ سُبْ مِذَ عَضَ بِاللَّهِ فِي مَاکِن وُضُو وُضُو کی جو ٹینکیاں تھی ان میں رات کو پانی جن میں برا ہوتا تھا وُضُو کی ان میں سیائی ڈال دیتا صبح بیچارے لوگ وُضُو کر دیتا ان کے چہرے سیاہ ہو جائے حتی یہ ہے محمد بن مناظر جس کی روایت کیوں یہ وقت کا جتا نبی کہتا کہ یہ حادث تھی کس بات کہ رومان جس ہی طرح کہہ دیا کہ بخاری شریف جو اصح قرآن کے بعد اس میں لکھا کہ جب میدی آئے گا تو آسمان سے آواز آئے گی آزا خریفہ تلطہ المہدی یہ اللہ کا خریفہ مہدی اس کی حضور نے نہیں فرمایا کہ آواز آئے گی بخاری شریف نے اس کا نشان ہی نہیں اب بخاری اتنی متداول کتاب آرہے کے پاس مرزا صاحب کو یہ بھی نہ پتاتا کہ بخاری میں نام نشان نہیں حالان کہ وہ کہتے میں سلطان کلم ہوں میرا کلم بھی اللہ کے ہاتھ میں میں جو لکھتا تو عجیب عجیب تماشے اب یہ ہمارا بچہ سامنے بیٹا سوائل اس نے بھی بہشتی مکبرہ دو قسم کی کبریں انہوں نے برائیں یہ صرف قادیان میں تھی یا ربا میں بھی اسی طرح اور جو خاص لوگ ان کے لئے بہشتی مکبرہ یہ ہوا کیسے قادیان میں ملکی کی زمین بیکار وہاں کچھ نہیں ہوگتا جمتا تھا شور تھی کل تھا ایک دن صبح کے وقت اٹھے اور کہا کہ مجھے اللہ کا فرشتہ خواب میں ملا رسول نے یہاں سے لے کر یہاں سارا حضور ضربہ تھا یہ زمین جو اس کی نشان دیکھی ہے کہ جو یہاں دفن ہوگا وہ بہشتی ہوگا مگر دفن مخت نہیں ہوگا مرنے کے وقت اپنی کل زمین جیداد جو اس کا دسویں حصہ میرے نام کر کے جائے اس نمات کہ اتنا افراد کیا اور اتنی دولت ذریعہ سے آئی اور بے وکوک مریدوں نے اتنا دیا ہے وہاں دفن ہوں نہیں کسی فانڈ کی نہیں دوسرے ملکوں سے آنی شروع ہوئی لہو چندے دے رہے تو بہشتی مقبرہ وہ بیکار زمین جو تھی اس کو جنگ سی بنا دیا فرشت نشان دی کر دیا اب میرے ساتھی زندہ وہ گئے ان کو بھی مراب کرنے کی کوش کرتے تھی وہ گئے اپنے گاؤں میں آج سے زیادہ مقبرے میں لے گئے بشتی مقبرے انہوں نے دیکھا کہ جو خلیفوں کی قبرے جو مرے ہیں بشیر محمود اور دوسرے ان پر علانیاں لکھا ہوا ہے کہ انہیں امانت یہاں لفن کیا ہوا گیا ہے ورنہ جب اکھانڈ بارت دوبارہ بنے گا تو ان کی لاشیں پھر یہاں سے نکال کر وہاں لے گئی اس نے تو دعائی دی کہ یہ کھلن کھلا پاکستان سے دشمنی کھانڈ بارت تو پھر ان کو پکڑ کر لے گئے ایسی خفیہ پولیس ہے کہ مجھے اسے پہ گریفتار کر لیا اور پچیس کے قریب بیٹھے تھے لائنوں میں ایک عدالت تھی وہاں مجھے پیش ربہ ہمارے ساتھ جاتا پھر انہیں کہ چلو اس کو پچھا دو مگر مجھے ربہ سے نکرنے کا حکم دی تو یہ حال ان لوگوں کا بڑی خفیہ تنظیم ہے کوئی دین کا کام نہیں پھر برطانیہ کے دور میں اس کی خشامت کرتے رہے کہ اس کی اطاعت کرنا این دین اور یہاں تک یہ دین سے دور ہو گئے حکیم صاحب کہ رہے رہے مگر اس نے غلط حکم دیا کہ آگ میں چلانگ لگاؤ صحابہ نے انکار کر یا حضور نے بات میں کہ اللہ کا حکم 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 دے شریعت خلاق کوئی اطاعت نہیں کہ اب ان نے کا ایک رسالہ ملے گا آپ جو کیسر صدر بنا تھا نا امریکہ کا تو قتل ہو گیا تھا ورنہ پروز رسلنٹی ہوتے ہیں ایک ہی وہ بنا تھا اب اس سے لوگوں نے پوچھا انداز آخر ان کی بغیرتی کا اس کیسر کی سائی پوچھو اس سے لوگوں نے کہ تم امریکہ کی صدر بن اگر کانگرس اور امریکی عوام یہ ایک بات فیصلہ کریں اور پوپ آف روم جن کو تم مرشد مان سے گدی نشین عیسی علیہ السلام کہا وہ اور خطوہ دے تم کیا کرو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس وقت مستقی ہو جائیں اگر ایسی ارگر پیش ہے میں پوپ کی مخالفہ نہیں کر سکتا اگر کانگرس مجبور کرے گی میں ان کی بات مجبور حکومت چھوڑ دوں اس پر انہوں نام رادم میں لکھا کہ یہ ان کے دین کی خامی ہے اگر اسلام کو سمجھ دا ہوتا تو اسلام کہتا حضی الامر کی بات مان دادا اس کی اچھی بات کے خلاف یہ رسالہ انہوں چاہتا اسلام کو جانتا ہوتا جو حکومت کہتی مان لیتا دین کو چھوڑ دیتا اپنے مرشد کے فتوے کو ان کو مان تو مسخ شضا حمد آئیے بلکل موریں لگی گئی غیروں کی غلامی اور اسی لئے اقبال بیچارے روتے رہے ان کا ذکر نہیں کرتے بہت برا جانتے کہ ساری عمر کلیسہ کی اتواف کی غیروں کی حکومت کو رحمت دیتا اتنی علم وقل کا مالک ساری عمر ہر کتاب میں اور کچھ چیز ناغا کی یہ نہیں کہ جو وقت کی حکومت برطانیہ اس کی اتحاد وفرم مرداری کرنا میرا این دین تو کہتا کفار کی حکومت کو اللہ کی رحم شمار کرتا مسلمان تو اس حکومت کو بھی اللہ کی رحم نہیں سمجھتا ہو جب اپنوں کی ہو مگر شریع کے مقالب یہ کفار کی حکومت کو رحم سے خدا نہیں کہتا تو ایسا اگرون نے لوگوں کو بھے کو بنایا ہوا لوگ پہلے پیری مریضی میں پھنسے ہوئے جب میں ایک بڑا پیر مل گیا کہ امام مجدی آگیا فارم جال میں پھنس گیا جاہروں کا کیا کرے ورنہ دین کے مطابق کوئی ذرا بھی مغادل چیز نہیں جس سے کوئی دھکا کھائے یہاں بات ہوئی مہلا جو ہے نا تو دوائیں لے آئے مجھے تو بیٹھے تھے اپنے مولوی حضرات بھی وہ بھی بات نہیں کرتے میں نے کہ یار عیسی علیہ السلام کو مردتے ہونا اس لیے کہ ان کے آنے کی خبر ہے وہ مر گیا مردہ آنی سکتا مردہ غلام نے سمار لیا یہ یہ آخری بات اتنا لمبا صور کر رہی یا ضرورت ہے جو نبی بنائے یا مسیح بنائے مید پر رکھو مشکار شریف وہ حضیثیں پڑھتے جاؤ جنب عیسی علیہ السلام کے نظور کی خبر ایک نشانی بھی اس میں ہوگی تو تم سچی بات کو لمبا کر مستیس مر گیا مرا ہوا آ رہی سکتا جب یہ منانا کی یہ ہے اس کی جگہ تو جو نشانیاں بیان کی حضور نے اتنا کہ مسیح آئے گا لمبی ڈیٹیل ہے کہاں آئے گا اس کا نام کیا مسیح مہود کو گولمور بات تو لمبی تفصیل ہے کہ کہاں اترے گا اس کی ماں مرے گا اس لیے وہ نکال لو جنگیں کہا لڑے اگر پیش بنیاں جائنا اللہ کے رسول نے فرمائی ان کو نکال لو پڑھتے جاؤ اور اس لیے مولانا محمد شبی رحمت اللہ نے ایک رسالہ بنا دیا مسیح مہود کی پہچان علامت نمبر ایک حوالہ پھر مرزا کیس میں وہ چھوٹا سا اردو رسالہ کافی ہے کوئی بات بھی ہے جس سے آدمی کو مخالطہ لگی اور اگر جان بود کر جہنم میں چھرانگ لگانا چاہتے ہو پھر اللہ کے حوالے فید اللہ المستقع ان کو کرو نمبر بڑی بڑی خوشی ہوگی ملے ہمارے کالبان کا گھرنے تو کوئی امیری تھا جاندے بٹھار دے کچھا گڑا نہیں انشاءاللہ وہ ایر بوکیٹ جلوی سمجھ فضل فرمہ بڑی 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 کوشی بڑی بڑی مسلمان بہت دیر مسلم بڑی اللہ کوئی بات ایسے دل جیسے بیٹ تو ریاض صاحب یہ بھی ان کی بہت مغالطہ انگیزی ہے کتاب میں لکھیں مرزا غلام بہت اللہ تعالی کہتا اگر تو کوئی بات اپنی طرح سے بنا کر ہمارے دن میں لگاتا تو ہم تجھے دائیں ہاتھ پکڑ کرنا شاہر کیلی چار دیتے اس کا حوالہ دیتے کہتے ہیں کہ پتا چرا کہ جو جھوٹا نبی ہو نا اور دعویٰ کرے نبی ہونے کا تو اللہ تعالی اس کو پھر مولد نہیں دیتا اس کو پکڑ کر اس کی شاہر کار دیتا اور اگر اس کو مولد دے اس کا مطلب یہ کہ اس کے سامنے سارا ہورا اللہ پاک کیوں اس مفتری کو اور جھوٹے آدمی کو مولد دیتا یہ دلیل بنائی اور اسی پر جب لوگوں نے یہ سوال کی آدم تو جو پھر قتل ہو جائے تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر دھوٹا ہی شاہر رکھ اس کی کار دیتا اب قرآن مجیز میں دکھر ہے کہ لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے کہ یار دلیل تو ہماری گلے پڑ گئی اگر کہیں کہ جو قتل ہو جائے وہ جھوٹا تھا اللہ نے شارع کار دیتا پھر نبیوں کے بارے میں یکترون نبی قرآن میں آتا انہوں نے پھر بھائی اپنی خواہش کی خاطر اس کو بھی رد کر دی ان کا یہ قضاء ہو گیا کہ کوئی نبی قتل نہیں بھائی 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 یہ قرآن برا ہوا قتل ہوئے یہ دلیل اپنی اس کو سچا کرنے کی منکر ہو گئے کہ کوئی نبی قتل نہیں جب ایتے سامنے آئیں حاشیوں میں لکھ دیا طرز میں لکھ دیا کہ لوگ ان کو قتل کرنے کی کوشیں کرتے رہیں قتل اللہ نے عیسی کو مار دیا تو مرے ہوئے کوئی زندہ کر دوبارہ نہیں دنیا میں بیش سکتا جب چاند سال بعد سارے مرضے آ جائیں گے قیامت ہوگی اس سے چاند سال پار ایک مرضا آ جائے تو پھر کیا ہوگیا اس سے بھی انہوں نے کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا میں نہیں جب حیثیں آئیں سامنے کہ مرضوں کو زندہ کرتے تھے پھلا پیغمبر کے ساتھ ہوا مصال ستر بندے تو انہوں نے کہا نہیں مرضا کوئی زندہ اور روحان ہی مرضے تھے ان کا کریکٹر خراب تھا یعنی ہر بات تعویل کے خراب پر چڑھا دیتے رہے اپنا مسئل حال کرنے کوئی قرآن سے خراب نہیں آپ پوری درائنے پہچانے یہ کوئی دینی رو نہیں اگر یہ دلیل بنائی کہ نبی جو ہے نبی جو ہوگا قتل ہوگا کوش نہیں اب اس آیت کے بارے میں سمجھ لیں کہ وہ رسول کریم علیہ سلام کے بارے میں دعویٰ نبوت کرنے والے جھوٹوں کے ایک آدمی سرے سے جھوٹا نے وہاں اگر کوئی ایک بات بھی اپنی طرح سے گھڑ اب جو جھوٹا اس کی تو ساری باتیں گھڑی ہوئی اس کی ایک بات نہیں تو سارا اس کا دعوی جھوٹا یہ سچے نبیوں کی بات ہے کہ سچے نبی جو ہوں دین بتائیں گے اور کفار وں سے بات کی آتی مدہ سرہ کی کوش کرتے کہ آپ ہماری خاطر کچھ نرم بات نہیں کر دیں ہماری مان وہاں اللہ نے کہا کہ حسول اگر تمہارے کہے پر کوئی ایک بات کوئی ایک بات پورا دعوی بہت کر ہو رہا وہاں کہ ایک بات بھی صرف بنا رہی ن اور ملاوٹ کر دیں ہم سچے نبی کو اس وقت تر کر ہم نے اس کو نبی ثابت کیا موجوں سے وہ میرا نام دے دین میں ملاوٹ کر سارا دین ہی تباہ ہو جائے سچا نبی اگر اگر ایسا کرے بل فرض کال لاؤ ایسا ہو نہیں سکتا اور وہاں بعد میں فرمایا بھی کہ جو تم کفار یہ کہتے ہو نا کہ ہماری بات یہ رسول اللہ مان لے اور ایسا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتی بات اگر یہ تمہاری بات مان تو اس کے آخر میں یاد تا جب ہم اس کو قتل کریں گے تم میں سے کوئی ایک بھی اگر بالفرض ایسا ہوتا تو ہم اسے زندہ نہ چھوڑتے اور تم کفار پھر اس کا کچھ ہی نہ بنا سکتے یہ پیغمبروں کو جانجنے کیلئے میعار نہیں کہ جو قتل ہو گیا وہ جھوٹا جو زندہ نہ ہو سکتا اب ان کے سامنے جب آیا کہ بہاولہ ایرانی بھی نہیں قتل ہوا تمہارے زمانے میں ہوا اور ننگا چٹا نبی بنا تو کہتے نہیں اس نے الہام کا دعویٰ نہیں کیا لوگوں نے اس کی کتابوں سے نکال کر کہ اس نے الہام روئی کا دعویٰ کیا کہ مجھے پڑھ یہ کتابہ تبیان اتری تو ساری باتیں ریاض تب گرل یہ سیاد کو کرے تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا اس لبی سے یہ تب کو بالکل غلط اللہ اکبر آیات بہت آیات بہت اللہ اکبر وہ 140 نمبر ہے 40 آل امران اللہ حضرت 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 و کرام فرمائے اللہ حضرت بہت ہے شہر کوئی اور سوال پھنے کسی کے ذہن میں مرزید کیا نہیں مرزید کیا نہیں ان کے علاوہ بھی کوئی بات ہے اللہ اکبر بس حضرت 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 توب صحیح چلislہ مرکا تو چلی توبا توبا چلی پاس پاس ے جان صحیح ہیں حضرت تو شروع کریے گے حضرت لائی زہن کسی چل اپوی آج ہاتھ داری ہے ہاتھ داری، ہاتھ داری پناہ دے اللہ پاک دعا کریں پہتے ہیں نہیں پڑتے اس سے ہی نہیں پڑتے ہیں تو اس میں تو وہ چیز آتی نہیں ہے جو مرزا صاحب کی تصویر ان کی اپنی کتابوں کے سامنے سے آتی ہے وہ بعد کے لئے ٹیسے سے سامنے نہیں آتی ان کے جو متضادات بیانات بیانات ہیں جو ان کی گورنٹ برطانیہ کے بعد میں جو کچھ ہیں اور جو مسیح محبود اور نبی کے بعد میں جو ان کی خیالات ہیں اور جو کچھ ان کی زندی ہے وہ اگر ان کی اپنی کتابوں کے ذریعے سے پڑھی جائے تو پھر کبھی کوئی شخص میرا صاحب کو ایک نبی تو کیا ایک شریف آدمی تصریم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو نہیں پڑتے مشکل یہ ہے کہ وہ پڑتے نہیں ہیں ان چیزوں کو یاس برنی پروفیسر احمد اللہ انہوں نے بڑا کام کیا قادیانی مدب کے کچھ ساتھ آٹھ سو سو بھی کتابیں اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں لکھا انہوں نے تمام جو ان کی کتابیں تھی مرزا صاحب کی اور خبار الفضل جائے ان کے حوالوں سے ان کی مختلف جو بیانات ان کی زندگی کے مختلف واقعات کو جمع کر دیا ہے ان سے کہا آپ ان کی تردید کرو آپ کسی قادیان سے کہیں کہ آج تک کیوں اس کتاب کی آپ تردید نہیں کر سکتے ہیں قادیانی مدب میں نے پڑھی ہے بس بس بات ختم ہو جائے کیونکہ وہ کوئی بات بغیر ہو اسوال کریں اسوال کریں اسوال ہے کہ انتاب صاحب نے غلط تصامی پیدا کام دی کوشش کیتی ہے کہ تاریخ غلط پڑھائی جا رہی ہے ملک اسلام سے نادے بڑھائی نہیں اور یہ کہہ جائے انہوں بہت ہی مسلمان بڑھا رہے ہیں انہوں نے پوری دوریا انہوں نے کہہ دیتا ہے اس بارے دیوچہ مجیبان شامی نے ایک تفہہ اسیت رہی ہے شروع کیتا ہی ہے جو پروگرام سی صرف اس موضو تے ہی کہ جیڑا ہے پاکستان ہے نا اسلام دے نا تے نہیں سی بنے آتے ہیں وہ کہنے یہ ایک گل میں دس ہو شامی صاحب نے فرمایا کہ تو اڈینالوں زیادہ انگلیش ہو جاندہ سی تو اڈینالوں زیادہ انگریزہ جاندہ سی تو اڈینالوں زیادہ انگریزہ تو اڈینالوں زیادہ آئین اور ساری چیزیں پڑھے آتے ہیں انہوں سیکلوریزم دا لفظ نہیں سی آندا جے انہیں سیکلوریزم تو یہ بنایا سی پاکستان تو وہ بول دیندہ کہ گل موک جانی سی تو اسی ہر وقت ہی کہنے ہو کہ اسلام دن آتے نہیں بنے آتے ہیں تو سیکلوریزم کیوں ہی انہیں بولیا رہا ہے اللہ پناہ نہیں بہتاں کہ ان بچہ جو مرضی کہیں گے رہے ہیں جے اس ویڑے گل کھول دیں دے نا بھی یہ صرف ہسی اپنی کرسیاں نہیں ملک بڑھا رہا ہے ایک بندے بھوٹ نہیں تھی کلے کلے عالم سے ادھر کانگرس لے نا ہے پہاڑ سے یہ علم دے انہیں ممزلی جنال ہی من نہیں مگر جو گھڑیاں بازارہ جن ہسی چھوٹے چھوٹے چندے چکے انہیں پھرنا پاکستان میں ہوگا کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دنیا اور جڑے یو پی سی پی دے مسلمان سے جنال پتا بھی سی جیسے انڈیا جی رہنا پاکستان ساڑھے علاقے جی نہیں بننا ہونا بے چارے ہاں بھوٹ سے اور آجتے کوئی صلاح پوز رہا ہے اسے پر ہمیں چلو اسلام دے خطہ بن جو بار بار کہیں جی رہے بے اسلام دے ایک تجربہ گاہ لڑنیا سے دوبارہ دنیا چلا کے بھونا کیا لا الہ دین تازہ ہون مکرگ ہے خالے تھی قرآن پاکستان ہوندہ جڑا جنن دے ویچہ ہو رہاں یا اورتنا دے نال ایک ہوندہ پی لڑکے ہونگے ہونگے جیڑے بچپن سے فوت ہو گئے کافران دے بچے جیڑے نے لڑکے کیوں پیش کیتے جانے ہونگے 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 اللہ نوکران جی طرح بچے بہر ہیں جو ہونگے کہاں مجدوک کر رہے ہیں مگر یہ بھی کہانی ہمیں بناو کی جے میں ہوراں ہوتے اللہ تعالی نے نمیں ایک مخروج بنانیاں گرمانوی لڑکے ہوئی ہوتے نمیں بنانیاں ایک کافران دے بچے اگر سی بیٹے ہوئے وہ کسور تے کوئی نمائیں دے کافران دے پیدا ہوگئے اللہ مرزی ہے اللہ نے ہمیں ترکہ جائے مصلمانے دے بچے انہوں تختان سے بٹھایا جائے کہ انہوں نے بیٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے سہرینہ جنتی ہے اللہ تعالیٰ دیوی سے رکھا کہتے ہیں کہ کافرہ سے پیدا ہو گیا پہلا سے توں کیسا تھی کہ سہرینہ تو کیوں ہے کیسا ہی انہوں نے دردے جیسے ہی مخلوق ہے مسلمانہ سے پیدا تو یہ ہوتی ہے تفسیری کہ کوئی نہیں صحیح حدیث بالکل وہ تھے ہی لڑکے بہنے ہیں موتمینہ سے ترازے ہونے ہیں باقی خدمت گا رہی ہیں مولانا جنتی گالہ ہونے لگ پہی تے ایک ذرا وضاحت فرما دے ہو کہ قرآن مجید دے ہوئے تے ایک چیزا کوئی ذکر نہیں لیکن اقبال نوزر پڑھو نا تو دے ہوئے چونہ نے کہا کہ جنت سوزے دوام ہوئے گا سوزے دوام جنت دے ہوالے نا انہوں نے او عبدی بقنو نا سوزے دوام دے نال تعبیر کیتا کہ اوٹھے سوزے دوام ہوئے گا کیا یہ قرآن مجید دا تصور ہے یا اقبال دا اپنا ذاتی تصور ہے یہ کیسے لئے چاہرانا سوزے دوام کہ نا تمام جلنا جنت دی مطلب اس دورانیے دے ہوئے کہ جنت دے ہوئے کی کچھ کریں گے عبدی طور دے ہوتے کھاندے پیندے ہی رہا گے ہمیشہ یا سوندے ہی رہا گے یا کی کریں گے یہ ہر بندے دے زین سوال ہوئے بردہ ہے لیکن اقبال جنہوں اس چیزنوں بیان کردہ ہے تو دا یہ اپنی نازل تیہ کر دے جاما گے اور سوزے دوام نہ تمام جل دے جاما گے یہ مطلب کیا قرآن جیدہ تصور ایک والدہ تصور نہ میچ کردہ یا مختلف ہے پتہ نہیں سوز سے مڑی گیا لیا جنت سوز روید مشکلی گیا دیڑا نا ترک سوزے دوام جلنا جڑا نا سوز یہ اتنی ٹھیک باقی ارتقاء جڑا منانا رہی کر چوتھے لوگ ہیں نہیں صرف کھان پین گئی اللہ تعالیٰ دی محبت علم اگے تو اگے ترقی مار فتر علوم حاصل ہونے اللہ تعالیٰ دے بارج اور دین دے بارج اور زیادہ اگے تو عالم کام حاصل ہونے ایدھر ہے نہیں ایدھر ہے کوئی شکل یہ عبدی زندگی زندگی انسان نے اگے تو اگے درجے تیہ کرنے نہیں دنیا دنیا میں شکل کوئی نہیں اگر وسال ہو جائے تو جدائی دا مزا ختم ہو جاندہ ہے گا تو اٹھے وسال ہو گیا تو باقی کی بچیا جندر تیویچ گالے ایک اپنے خادم صاحب اللہ تعالیٰ کوئی محدود ہوئے ہیں شاید تو اسی محبت ہی ختم ہو جائے کیونکہ محدود شاید نہ محبت کر دیا کر رہے ہیں جو آخری حدہ اللہ تعالیٰ نے بڑے جو دسیاں گیا اللہ اکبر جس ہوتا کسی جاندے اس تو بھی اگے اگے پرے ہیں پرے ہیں اس تو کوئی مقام ایسا نہیں ہے انہوں نے ہاں کیل ہوئے بے اللہ دے بارے تو سوچے بس ہون بیخ رہا ہور کی ہے نہ ہوتے کمارات اور صفات ختم ہونے جلوے نوے تو نوے اور جلوے مومن ہیں انہوں نے زیادہ تو زیادہ محبت بڑھ دی جانے شاک بڑھ دا جانے نا اتمام پہ رہنا ہی انسان رہا ہے اعتراض نہیں ہو سکتا بھی اللہ تعالیٰ اعتراض کامل ہو جائے اگے تو اگے چلنا ہی چلنا ہی اللہ اکبر لا جائے جانت اللہ پاک صاحب کچھ دیکھا جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا محمد وعالی صحب ادمین اللہم وفقنا لما تحب وطلہ وللآخرتنا خیر من اللہ اللہم اکفنا بهلالکا ان حرامکا واغننا فضلکا اللہم منصر الاسلام والمسلمین وقضر الکفرات والمسلمین اللہم مشر کلا مری اللہم ردہ کلا غری اللہم اصلح کلا فاسدن من امور المسلمین وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعالی صحب ادمین خیر کرے اللہ پاک